بارگاہِ حسینیت میں اپنی حاضری پیش فرمانے کے لیے آلِ نبی اولادِ علی خطیبِ اہلِ سنت خطیبِ پاکستان حضرت صاحبزادہ پی سید منور حسین شاہ صاحب میں آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوزات سے ہمیں مستفید فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد اللہ لیدهب عنكم الرجس عنكم الرجس اهل البيت ویطهركم تطهیلا صدق الله ومولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیه وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تَسْلِيمًا الْحَمْدُ لِللَّهِ زندگی کے اس موڑ میں اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حاضری کا شرف عطا کیا کہ جس مقام کی عظمت ابو البیان سے ہے جہاں پر ابو البیان ہو وہاں بیان کیسا اور پھر اکسِ ابو البیان موجود ہو شبیحِ ابو البیان موجود ہو اور اگر یہ میں بات کہہ دوں تو بلا مبالغہ ہے ابو البیان محبتِ رسول کی چنگاری سلجھانے کا ایک عظیم و شان اللہ نے سنیوں کو توفہ دیا تھا اور عشقِ رسالت کو پورے پنجاب میں پھیلانے کا نام اکسِ ابو البیان ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں بات آئے کہ ٹائم تو اس بندے کے پاس تھوڑا ہے اور یہ ادھر ادھر باتیں کر رہا ہے لیکن یہ میرا فرض بنتا ہے کیونکہ میرے گھر کی بات یہ کر رہے ہیں میں ایک سیزادہ ہونے کے ناتے اس بات پر گواہی دینا چاہتا ہوں پیارو بخاری شریف کی ایک حدیث سے آغاد کرنا چاہتا ہوں میرے قریب آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو چار بندے میں تفصیل میں نہیں جانا صرف ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں صرف چار مسلمان اس کی اچھائی کی گواہی دے دیں آقا کریم نے فرمایا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ جس کی گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ اسے جللت میں داخل فرما دے گا میں اس گھر کی گواہی کیوں نہ دوں چار بندے عام دے تو اور بات ہے محمد کا بیٹا دے تو اور بات ہوتی ہے میں گواہی اس لیے دیتا ہوں کہ ابو البیان سے لے کر آج تک میں پاکستان میں نہیں رہتا میں اسی سال رہا ہوں یہ کرونا کی برکت سے ورنہ میرا حصر فکانہ پچھلے چھبیس دائیس سال سے انگلینڈ میں ہے اس لیے نہ میں نے آپ کو زیادہ نہ آپ نے مجھے زیادہ دیکھا لیکن نگاہ والے ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں محبت اللہ کی عزت کی قسم میں نے پیرو میں علماء میں علماء اور مشایخ میں حضرت کی جو محبت ہے میں کبھی بھی آپ تشریف لے جائیں تو فون کے بغیر نہیں جاتے وجہ کیا ہے میں کوئی مولمی بڑا نہیں میں کوئی عالم بڑا نہیں میں کوئی بہت بڑا مفسر محدث مفقر نہیں اصل وجہ میں کہ جدوں بھی محبت فرما دینے تو نسبت رسول نہ فرما دینے میرے جیسے نو نہیں پھول دیتے حسین نو کا تو پھول سکتے ہیں گل بھی سمجھا بھی کی نہیں آئی تو جن کا جو میرے نانے کا جو میرے بابا کا جو میرے دادا کا تذکرہ کرے گا تو میں اس کا تذکرہ ضرور کروں گا میں اس کا تذکرہ مجھے کوئی کسی قسم کی دنیا کی لالش نہیں ہے میں آپ کو واضح ارز کرنا چاہتا ہوں اللہ نے ہر نعمت سے نوازہ ہے بس میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس دور میں جو مصطفیٰ کی آل کے تذکرہ کرتے ہیں صرف آل کے نہیں اصحاب کے بھی تذکرہ کرتے ہیں سنیوں مبارک ہو جدو تُسی سے آوازہ تذکرہ کر دیو تے لوگ کہیں دیرے اوہ 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 ایدھر نکل گئے جدو تُسی اہلِ بیعتہ سذکرہ کر دیو لوگ کہیں دیرے ایدھر نکل گئے جدو سارے تو ہڑے تے تیر بچان تو سمجھ لو اسی نہ خارجیاں نہ رافضیاں اوہ یہ دن آباس مصطفیٰ نے فرمایا ہے اَلَا بَمَاتَ اَلَا حُبِّ عَالِ مُحَمَّدِ مَاتَ اَلَا سُنَّتِ بَلْجَبْ بیان صرف اور صرف گلہ نال نہیں ہوں دا قرآن دی تلاوط نربی ہو سکتا ہے سمجھ آگئی میں ایک عام جہا شیئر پڑھ لگا پڑھو گنا لما توانا پروگرام نہیں ہے میں اٹھائیں یہ نہ کوئی میرے کو اس وقت سے میں پوچھ لیا ہے خطیب صاحب نو امام اپنا سیکنی صاحب نو انہوں نے دس دکتا ہے عام طورت میں پوچھ لیا نہیں اے تو اس وقت سے پوچھ لیا کہ اے جگہ بڑھی یہ سمجھا کی گلتی کہ این عزیزت میری ہے ایس واسطے میں شیر پڑھے لگا کہ عام جا شیر ہے ہر لوگ پڑھ دے رہے سارے لوگ پڑھ دے رہے پر میرا بھی دل کردہ میں تو انہوں شامل کرانا کی یہ کہ اللہ نے حسین دے کارن و عظیم بنایا بولو سبحان اللہ ایک کل جہانا اللہ کارکڑ ہے نبی پاکڑ ہے پھر بولو کلہ کارے جہانا بھی جو سب تو اللہ کار قرآن میں جنو شان والا کیا ہے نبی پاکڑ کارے پھر بولو کلہ کارے میں قرآن دی آیت پڑھئی ہے میں آیت بھی پڑھنا پھر اس تب آسیر پڑھنا اللہ کریم نے قرآن کریم دے اندر پرمائی انما یرید اللہ لیوزہیب آنکم الرجس آنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیر اہل البیتہ تذکرہ کر دیو میں کیا ہو کرنے ہاں اہل البیتہ تذکرہ خالقی کائنات فرمائی ہے صرف خالقی کائنات نہیں اللہ دی عزتی قسم محمد الرسول اللہ بھی فرمائی ہے محمد الرسول اللہ بھی فرمائی ہے حضرت ابو بکر بھی فرمائی ہے بولو سبحان اللہ اور نبی دے خردیشان سیدنا صدیق کے اکبر بھی فرمائی ہے حضرت سیدنا فروقی آدم بھی فرمائی ہے حضرت سیدنا فروقی آدم بھی حضرت سیدنا فروقی آدم بھی یاد باقی ہے تو ذہن بچ کر لو کہ جدو آپ مالکنی میں تقسیم فرمایا تے شہزادے آئے حضرت حسن آپ نے حضار درم دیتے بولو سبحان اللہ کنہ دیتا پھر جدو حضرت حسین پاک آئے آپ نے پھر حضار دیتا پچوں اپنا پتر آگیا کون آگیا اپنا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ صحابی رسول شان والے عدمت والے اور یاد رکھ لو مصطفیٰ کریم دا ایک صحابی اور مصطفیٰ کریم دا چہرہ ایمان نال بیکھن نال اے شان رکھ دے کائنات دے سارے گاؤس مل جان اور صحابی دے قدمہ دا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور جیس مصطفیٰ یہ کنجہ دے کھیل کے زندگی بنائی ہمیں ہوتی مہا کام کی جس مصطفیٰ دے لبانو بوسے دیتے ہونے جنہاں مصطفیٰ کیا ظلفان الکھیڑے آوے جس مصطفیٰ دے کندیہ دے سواری کی تی ہوئے جس جو آوے حضرت ابوبکر تے حضرت علی حضرت ابوبکر تے حضرت علی بولو سبحان اللہ دوبے یار مدینہ دی گلی بیچو نکلن اگے ایک چمک دا چہرہ آیا اگے چمک دا چہرہ آیا حضرت ابوبکر اگے بڑھے اگے بڑھ کے بچے نو دیکھیا نور چمک دے تیری ایبریلی دا تاجداری کہہ سکتے تھا آپ میں آرتے محبت نہ تسامی کہنے تیری نسل پاکس میں ہے بچا بچا نور کابولو تیری ہاں 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 حضرت دا فرمانے حضرت دا فرمانے درہ ڈاٹ کے پھڑو اندروں دے باروں کو خموشنا روے مصطفہ دے دیوانوں اگر مصطفہ کریم دی آل دا ذکر کرنا یا بڑا موقع بن گیا وقت بھی قبولیا تا دس محرم دا دین آمینہ دے لال دے شہدادیاں دی کوئی مولوی کہیں دا تفرگا لورسی آج کوئی مولوی یا مفتی کہیں دا اے دیو کہ رہی ہی اور جڑا مصطفہ دی آل دے بارے اے گل کر دے آب تطہیر وہ آب تطہیر لوگ اندر جیسی اہل بیدہ دکر دکر دے رب کعبہ دکر دے میں مسجدی اندر کھڑے ہوکے اے دعویٰ کر رہی ہاں اور رب کعبہ دی ایزاں دی قسمیں جس طرح سننی اہل بیدہ ذکر کردہ کوئی کر نہیں سکتا آلہ حضرت نے کی کیا ہے آب تطہیر وہ جس میں پودے جمعے جس سے پودے جمعے بولو سبحان اللہ آب تطہیر فرمانے کے ایک کارتی ہوئے ایک کار ہے ہوئے کہ جس آبے جس پانی دے اس کترے نال انسان دا وجود بن دے وہ پانی دا کترہ بھی پاک ہے یار کوئی گال کر رہے ہو تسی میری گال نہیں سمجھے آب تطہیر وہ آب اے آلہ نے کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہے ہیں بولا سبحان اللہ اچھی بولا سبحان اللہ اور پڑا مصطفیٰ پاک تھے سلام اور مصطفیٰ دیان تھے مصطفیٰ جانے راہ کون سلام شمع بزر میں مصطفیٰ جانے رہے ہیں مصطفیٰ جانے رہے ہیں چلو برابر نہ سہی یعنی تھوڑا نہ سہی برابر دے سر دے حضرت عمر نے فرمایا پھر دس نہ میں تلو پوچھن لگا تُو سوال کر دیتا ہے سوال کرنا تیرا کم سی جب آپ دینا انو میرا کم ہے سن دارو سوال اے بے تنالے ایمان ہوئے بولو لے سبحان اللہ اے پتا کی دی گال میں کر رہے ہیں اے خلیفہ دوم دی گال کر رہے ہیں امیر المومن دی گال کر رہے ہیں بولو سبحان اللہ لوگ بک بکونا نو کر دیں اگلے جارے سکھ رچ کس سے پاؤں کیا کتے لیکن میں گلدہ سے وہاں ایک سجیہ زیادہ ہون دینا تھے ایسے گلدہ دینا تس ہی بھی گواہ ہو جاؤ کہ اے دونوں حسنیاں حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جنہے حضور دے نال ارام کرنے نے اے ایمینی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتالخرا کے سہت یہ بات بادے ہیں کہ جس مٹی سے کسی کو بنایا جاتا ہے اسی مٹی سے اسے لٹایا جاتا ہے رب کعبہ کی قسم جو مٹی اس مخلوق میں سب سے عالی تھی اسی سے مصطفیٰ کو بنایا اسی سے ابوبکر کا بنایا اسی سے حضرت یوں میں عام سے آبادی یہ گل نہیں کر رہا میں دیگر سے آبادی گل نہیں کر رہا میں گلوں نے بھی کر رہا ہوں جہاں مصطفیٰ دنال ارام کر رہا ہوں جیڑا شخص جیڑا شخص اونا دے متعلق نفاق دا اشارہ کرے جیڑا شخص اونا دے میں ان کو اور بری کل سنگار لگا توڑے کو ٹائم تھوڑا ہے میرے گول تا بڑے پر توڑے گول تھوڑا ہے بری کل کر لگا ان المنافقین فدر کے لحظ من النار قرآن پاک کی آیت ٹائم نہیں میں نے قرآن پاک پڑا سنگار جیڑا میرا دل کردہ گیا بکتی کلتی بجے تمہیں نال نال اشارہ کردہ گیا ان المنافقین ہیں قرآن نے کیا کہ منافق جیڑا ہے جہنم دے گہرے حصے میں چوبے گا آسان سمجھا دیں جہنم دے گہرے دونگی ہی جہنم دی آگوے جائے گا جسے صدا چوکھی ان دیئے جسے صدا چوکھی ان دیئے یہ جہنم دے جائے گا منافق ہے آج جلا پڑے کلمہ کہ پھر مصطفیٰ دے صحابہ نال گل کرے ماں بہینہ بہی تھی وممبری مہین گلدی سمجھائی تو وہ گلدی سمجھائی کہ نہیں آئی مہین سمجھائی مہین گا ماں بہینہ بہی تھی وممبری روضہ تم میں ریا دل جنہ مصطفیٰ نے کہا کہ میرے حجرے چھلے کر میرے ممبر تک میری ستلیاں لگ دیاں گیاں جنتیاں گلیاں بندیاں گیاں جتھے مائتیاں لگل ستلیاں اور بندیاں میں جنت دیاں جتھے کدھی کدھی لگڑ اور نہیں سمجھے مہری گال جتھے کدھی کدھی لگڑ نماز دے ٹائم تے گئے تحجد دے ٹائم تے گئے کدھی کدھی لگڑ نماز باستے گئے فجر باستے گئے زہر باستے گئے اثر باستے گئے مگر باستے گئے عشاء باستے گئے تحجد باستے گئے ابابین باستے گئے چاشت باستے گئے یعنی آئے تے گئے آمن تے جان آنا تے جانا آنا تے جانا مالک نو پسند آیا فرمایا سوڑے آن جنت جانا تے دور دکھا لے دیڑی تیلیاں تلیاں والی جگہ ہوئے اسی اے نو بھی جنت بنا دیتا ہے وہ جتے آبے جاوے وہ جنت اندیے جتے قیامتا کھو دی جس میں آتھار ہو بھی بولو سبحان اوہرش آدم تو بھی افتر بولو 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 اوہرش آدم تو بھی اچھی بولو اوہرش آدم تو بھی تیری گلی کو چھوڑ کر باغے جنا میں جائیں کیوں تیری گلی کو چھوڑ کر باغے جنا میں جائیں کیوں نقد ملے جو مطا تو وعدے پہ دل لگائیں حضرت ابو بکر جنت میں بولو سبحان اللہ جنت میں حضرت عمر جنت میں تو پھر جڑا پانکے اس واسطے سنیو تو سن مبارک کہ تیسی ابو بکر والے بھی تیسی صدیقی بھی تیسی فاروقی بھی تیسی عثمانی بھی اور تیسی علی والے بھی بولو نا سبحان اللہ علی والے ہاں تمہیں فل سجا کے بیٹھے ہیں علی دے پتر دی میں فل سجائیے جدو گل ہلی دی ہوئے جہاں پھر ہوری سرور ہوں دائے حضرت عمر نے کی گل کی تھی پتر نال بھونا سبحان اللہ اور پترہ گل سون اینا نوی بیخ تھی اپنے آپ نوی بیخ ذرا چہر اینا دے بیخ جاں تیسی کم ہونا سبحان اللہ میں ایمان داری رگالے انہا مسرور ہوں ایتھے آکے کہ تیسی مجمع زندہ مجمع ہو پنجاب دا پاکستان دا مجمع جا کے کٹ 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 کا جنانہ پہندرے لو لیکن الحمدللہ تو آنو تے سلان دی بھی لوڑ نہیں ذرا گور نہ سنیو گل میں جے عرض کر لگا عرض کر لگا کہ حضرت عمر نے پتر نوہ گیا اور پتر اینا دا چہرہ بے اے خود نور نہیں سمجھائی اے خود نور نپاکی ہے نا تو دور جلائنان ویکھے ہو جاندہ مسرور لہذا سمجھے اے 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 بل بیان دے پولا کے بولیے نا تے اہمہ ہی جملے پہ ہوں دے نا میں اہمہ ہی جو نکل دے پہ بھولی جا رہے ہیں میں اہمہ ہی جو نکل دے پہ بھولی جا رہے ہیں میں چند جملے بل بیان دے میں بیان کی تے پورے دنیا نے تے منوہ نا نہینہ کو سنے لو کھاں اے 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 فقیز ہے تے اے بل بیان دے کلامیں جتنا سرور ہے ہی ہی تے پہ آیا یہ ہیں میں اے 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 تھے تے چونکہ میں رہ جگہ تے بیان کرنے سے میرا زیادہ آتے ہی تھی ضرور جہاں آخر تحرد کرنا گا منون افید اپنجمنٹ کیا تھی تھی میرا ٹیم لیڈے لگ گیا تو سیدھا توجہ نہ سوڑ دو فرمایا حضرت عمر نے پترا اے دیکھ اے نا دے نور جیسا تیرے چیرے تو نور کرنی ہے میرے زلدی بجلانی کفیتنا میں اگلی گل بکھر لگا اے نا دے باپ جیسا تیرا باپ کوئی نہیں اے نا دی ماں جیسی اے میں نے کہہ رہا حضرت عمر جیسے جملے نہ بولو سبحان اللہ اے نا دے باپ جیسا تیرا باپ کوئی نہیں اے نا دی ماں جیسی تیری ماں کوئی نہیں اے نا دی خالہ جیسی تیری خالہ کوئی نہیں اے نا دی پھپو جیسی تیری پھپو کوئی نہیں اے نا دے نانے جیسا کسی دا نانا کوئی نہیں اے نا دی نانی جیسا اللہ دی قسمے حضرت عمر نے تفصیل نال تفصیل نال فضائلی اہلِ بیت بیان کیتے صرف پتر نہیں وہ سارا سے آباد مجموع سن رہے تھی عمر سے ہاں اہلِ بیت شان بیان کر رہے ہیں سارا مجموع سن رہے ہوئے کیا افضل افضل ہے کل جہاں میں افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا بولو تسری پڑھو افضل ہے کل جہاں میں افضل ہے کل جہاں گرانا حسین کا کیونکہ نبیوں کا تاجدار ہے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین اور اگلی گلگری کی تھی ایک پل کی تھی حکومت ظالم یزید کی سدیا حسین 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 زمان حسین نہیں یہ شیر نہیں حسین 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 نبی دے شہابہ حسین 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 مین کسی پون کی تا انہیں کہ سید صاحب توڑا چیرہ بیک ایمان تعدہ ہوندھا توڑی گلہ سنی یہ دیر خوش ہوندھا پر ایک گل بڑی پریشان کن میں کہ کتھو بول رہے ہو احمیل لیوٹن تو بول رہا میں کہ کڑی پریشان کن گل ہے اے اوہ سید تی سننی نہیں کنٹرول روم میں کہ باندھ کرنا گل میرے ہو لائن دیو میں کہ ایمان دا جنہ گال تو نہیں کرنی چڑک میں نہیں دی بڑا تو نہ بولی مارا میں بھی نہیں بولا گا تو آج ڈال سن میں کہ کی آج سید ہو سن نہیں ہند اپنے اب آج دا 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 شیعہ ہند ہے میں کہ سن میں گل میں ہوں تیرا نہ کی تینا ہے میں کہ دادے دا نہ کی رحم تلی جہ رحم تلی 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 شا جی دا میں ولی دا دا کی بولو میں کی دا دا ولی میں کی دا دا میں ساڑھے بزرگ دا 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 سیکھنا لوگ ہند نے اپنے میں ہند شیعہ بھی سننی میں ہند دا دا مراد پوری دیا تے لوگ اسی دا 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 میں کھر دا 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 بابا عثمان شاہ نہیں گلدی سمجھے کوئی سمجھے میں کہ محسن شاہ سید بابا عثمان ہوئے توانو اللہ دے پتر کی نام رکھو گے عثمان رکھو گے توبہ توبہ میں کہ شاہ جی پھر دست سید میں نہیں کہ سید تُس نہیں نہیں گلدی سمجھے پھر میں آتھ تی وی تے خدا دی عزد دی قسم اللہ 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 کیا میں کہ پوری دنیا دے سید میرا چیلنج میں تو ندا سنہ پانچ تو چھے پوچھتا ہوتے کوئی سید شیعہ نہیں تھی نہیں گلدی سمجھے میں باقی شیعہ دی گل نہیں کر رہا شیعہ دی گل نہیں کر رہا باقی دی میں سید دی کر رہا پھر میں آنو 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 سید گھندا کونے اندر جگرے آلے بیعت چیونے توجہ نہ میں اگلے پاس نہیں گیا میں کہ سنگی اندر لے بیعت بے سبحان اللہ فرمان مصطفیٰ دا سنا رہے دونوں حسن حسین میرے پھل نے پھل پھل سامنے پہنے پھل تازے فریش پھل نے چھوٹے 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 گھلاب دے پھل 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 سبحان اللہ چھوٹے پھل موٹ دے سوے پھل گھلاب دے پھل چل دا پھل 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 بے چھوٹے پھل پھل دی خوشبو دس دی در دا پتا پھل دی رنگ دس دی در دا پتا پھل 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 دی پھل دی محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تن رہتے ہیں مردھایا نہیں کرتے پتا چلا حسنہ حسین کو سونگو پتا چل جاتا ہے یہ عام پھول نہیں یہ محمد موسیقی